بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فیسر علی میڈلیسٹ میں کچھ بڑی ڈیولکمنٹس ہو رہی ہیں ٹھیک اس وقت جب روس اور یوکرین کا تنازہ ہے روس پر ہر طرح کی امپورٹ اور اکسپورٹ کی پابندی ہے کم از کم یورپی یونین کے اندر اور وہ تمام تر ممالک جو امریکی اتحاد میں موجود ہیں اسی دوران بڑی پیشتریفت ہوئی ایک انتہائی اہم ترین کنٹری جس کو گریس کہا جاتا ہے اس کے سائلی علاقوں کے اوپر جہاں ایران کا ایک تیل بردار بحری جہاز پکڑا گیا لیکن دراصل یہ ایرانیان آئل شپ نہیں تھا بلکہ یہ روسی حکام کو لے کر کسی لوکیشن پر جا رہا تھا اور ابتدائی طور پر ایرانیان جھنڈا لہرایا گیا تھا لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ دراصل یہ روس کے کسی مشن پر ہے اس معاملے پر کافی زیادہ اقتناؤ پیدا ہوا اور اب اس کی جو ایک فالو اپ ہے وہ بھی آ چکا ہے ایک رییکشن ہے ایران کی جانب سے گریس کے دو آئل ٹینکرز سیز کیے گئے ہیں پرشن گلف کے اندر اس کی ریل آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ دراصل یہ سکت ایران اور روس کے درمیان ایک کوڈینیشن ہے ایک سیکرٹ کوڈینیشن جو ان کرائیسز کے اندر ایران کی جانب سے روس کو بہت بڑے پیمانے پر فیور پروائیڈ کر رہا ہے وہ تمام طرح لوگ جو ہمارے چینل پر نئے ہیں چینل کو ضرور سبسرائب کیجئے ہمارے فیس بک پیج کو ضرور فالو کریں بر آئیکن پر بھی کلک کیجئے تاکہ ہمارے والی اپ ڈیٹ سے آگاہ رہ سکیں اور اپنا فیڈ بیک کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے یہ واقعہ دراصل پندرہ اپریل دوہزار بائیس کا ہے جب گریس کے حکام نے یہ دعویٰ کیا کینو نے ایک ایسا تیل بردار بحری جہاز پکڑا ہے جو ان کے ساحلی علاقوں کے نزدیک سے گزر رہا تھا اور بیسیکلی یہ ایرانین شپ تھا لیکن اس پر انسٹیکیشن کے بعد معلوم ہوا کہ یہ تو ریشن کیریئر ہے ریشن فلاگ کیریئر ہے اس کے اوپر روس کا جھنڈا موجود ہے تو شپ جو آونڈ کر رہا ہے وہ ایران ہے اور جس کے مشن پر رہا ہے وہ روس کے مشن پر ہے اس کے اوپر کم از کم دس ہزار ٹان جو ہے وہ تیل بتایا جا رہا ہے اور انیس ریشن کرو میمبر جو ہیں وہ اس کے اوپر موجود تھے ابتدائی طور پر جو ڈیٹیل سامنے آئی وہ بتایا جاتا ہے کہ پندرہ اپریل کو اس کو ایک ایمپورٹنٹ کوسٹل پلیس جس کو کسٹوس کہا جاتا ہے اس وقت اس کے اوپر روس کا جھنڈا تھا اور اس کا نام پیغاز سے لانا تبدیل کیا گیا اور انیس ریشن کے ساتھ یہ ٹرول کر رہا تھا کسی یورپین کنٹری کی جانب تو بہت سارے ملک ایسے ہیں جو خفیہ دور پر روس کے ساتھ تیل کی خرید و فرخ کا معاملہ کرتے ہیں اور اس بیچ کیونکہ جب روس کے اوپر پابند گیاں ہیں اقتصادی کافی زیادہ ورس سیچویشن ہے اسی دوران یہ اپنے تیل کو ایمپورٹ کرنے اور بلخص خفیہ دور پر ایمپورٹ کرنے میں بہت زیادہ فوکسڈ ہے اور اس میں چین کیونکہ اوپنلی روس کے ساتھ تیل کی خریداری کر رہا اور زشتہ دنوں میں ایک سروے رپورٹ ہائی تھی اور اوورال یہ معلوم ہوا کہ ان چار مہینوں کے اندر جب سے جنگ شروع ہی تو ریشن جو آئل ایمپورٹ ہے اس میں فورٹی پرسنٹ صرف فورٹی پرسنٹ جو ہے وہ چین کی جانب جارہا ہے باقی ساٹھ پرسنٹ تو یورپ کے اندر ہے یہ ہے بلک سے ایک فیور حاصل کر رہا ہے رشیہ اور اس کے شپ سے اس کے آئل کیریئر کے ذریعے سے یہ تیل کی منطقلی کر رہا تھا اب یہ ڈیٹیل اس وقت سامنے آ رہی ہے کہ بنیادی طور پر یہ ایک لاکھ ٹن ایرانیان کروڈ آئل اس کے اوپر موجود تھا آئل جو ہے وہ اس کے اوپر ایرانیان کروڈ آئل موجود تھا اور تھا رشیہ کے مشن پر یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے یعنی آئل رشیہ نہیں تھا آئل ایرانیان تھا اور اوپر دو فلیکس تھے ایرانیان اور رشیہ وہ حسبی ضرورت وہ تبدیل کی جا رہی تھی تاکہ وہ پکڑ میں نہ آئیں لیکن بہرحال رشیہ فلیک کو دیکھتے ہوئے یورپین حکام نے گریس کے حکام نے ان کو پکڑ لیا اور یہ آکر روس کے اوپر تو پابندی ہے امریکی پابندیوں کے ناظر میں یہ تو یورپی یونین کے اندر تیل پروخت نہیں کر سکتے اب امپورٹنٹ یہ ہے کہ کچھ دنوں کے بعد اس تیل بردار شپ کو امریکہ کی کسٹریڈی میں دے دیا گیا ظاہر ہے نویگیشنل جو معاملات ہیں امریکہ ان کو اوورسی کرتا ہے اور ان معاملات کو پرسو بھی کرتا ہے ان معاملات کو لے کر پھر مقدمات چلاتا ہے اور پھر بہاری جرمانے بھی کرتا ہے اب بودھ کے روز جو ڈیولپنٹ سامنے ہیں اس میں رانیان سٹیٹ میڈیا اور فارن منسٹری جو ہے وہ اس چیز کو تستیق کر رہی ہے کہ ان کی فارن منسٹری نے چیف آف جو گریس ڈیولپنٹک میشن ہے ان کو اس معاملے پر سممند کیا ہے ان کے سامنے اعتراض اٹھایا ہے اور اس چیز پر سخت احتجاج بھی کیا ہے ایران نیوز ایجنسی نے اس کو رپورٹ کیا ہے کہ ان ونسٹے ایرانی سٹیٹ میڈیا سیڈ ایران فارن منسٹری سممند چیف آف گریس ڈیولپنٹک میشن فار ایلجلی سیزنگ کارگو تو یہ امپورٹنٹ ہے ایک تو گریس کے اقام یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر تو امریکی اعدالتی جو قوائد اور ضوابط ہیں ان پابندیوں کے ہم باؤنڈ ہیں اس کے اقارڈنگ ہم نے معاملہ پرسو کیا ان کی جانب اور ان نے یہ وضاحت دی لیکن یہ انٹرسٹنگ ہے کہ اسی وقت جب ریشیا اس جنگ کے اندر موجود ہے اس دوران ایرانی نکروڈ آئل ریشن فلاغڈ شپ نائنٹین ریشن کروڈ میمبرز کے ساتھ کہاں جا رہا تھا یہ اہم ہے لیکن اب اس کا ایک ریاکشن سامنے آ رہا ہے اور بظاہر یہ لگ رہا کہ یہ اس کا بدلہ ہے اور وہ یہ ہے کہ آئی آ جیسی جو ہے ایرانی ریولوشنری گارڈ کوپس اسے کم از کم گریس کے دو آئل ٹینکر سیز کیے ہیں پرشن گلف کے اندر ارابین گلف کے اندر موجود کے ساتھ اور اس کی ڈیٹیلز جمعے کے روز سامنے آئی ہیں ایرانی سٹیٹ میڈیا کے مطابق کہ تہران نے پہلے ہی خبردار کیادا گریس کو کہ جو تہران کا آئل کنٹینر آئل شپ جو ایسی اس کیا گیا وہ انٹرنیشنل پائرسی ہے وہ بحری امور میں مداخلت کے مترادف ہے اب اس وقت جو گریس کے اگنسٹ کی ایکشن لے لیا گیا ہے اس کے بارے میں یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ یہ ایک ریٹیلٹری اکشن ہے یہ ایک بدلہ ہے یہ جوابی کاروائی ہے جو دیفنیٹلی ہونی تھی آئی آر جیسی سیڈ اینا سٹیٹمنٹ آن دی آر افیشل ویب سائیڈ آن فائیڈے دار دے سیزد تو گریک آئل ٹینکرز اندہ آرابین گلف دیو تو وائلیشنز دیوٹو وائلیشنز دیوٹو کمیٹیڈ دیوٹو وائلیشنز پر کہ وہ خلاف پرزیاں جو گریس کے ساحلی علاقوں میں کی گئیں بالخصوص ایرانین شپ کے ساتھ کی گئیں یہ اس کا بدلہ ہے آئی آر جیسی نے ایک سٹیٹمنٹ دی اور اس پر گریس نے دائرہ کہ ایران کے اوپر علامات بھی لگایا کہ یہ بھی پائرسی ہے پہلے ایران ان کے اوپر لگا رہا تھا جب پندرہ اپریل کو انہوں نے ایرانین آئل شپ سیز کیا تھا اب گریس ایران کے اوپر لگا رہا کہ دیکھیں یا آپ پائرسی کریں اپنے شہریوں کو گریس نے ایران کا سفر کرنے سے روک دیا ہے اور اس کو سنگین خلاف ورزیوں کے مرز تک قرار دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ وہ اس معاملے کو اٹھائیں گے یہ معاملہ دراصل کنٹینسلی چل رہا ہے ان کارگو شپ کو لے کر اور اپریل کے اندر جو شپ ایران کا سیز کیا گیا تھا یہ اس کا بدلہ ہے اوپن لی یہ واضح لگ رہا ہے اور یہ اس کا رد عمل ہے اب جو اس کے اندر مزید ڈیٹیلز ہیں جو اٹھنس کے اندر کچھ کمپنیاں ہیں جو ان معاملات کو دیکھتی ہیں بحری امور کو لے کر اس کے ایک سپوسٹ پرسن کا یہ کہنا کہ شپ ہز میں سیز بائی دی ایرانی آثورٹیز وی ہیو نو کمینکیشن ویدیم at this time he told AFP the greek foreign ministry said the second tanker was near the Iranian coast when seized the ministry said nine greeks were among the crews of the vessels but did not given the number of other sellers on the board no greece کے حکام ان بحری جہازوں کے اوپر موجود تھے جو اس وقت ایرانی کسٹڈی کے اندر موجود ہیں اتنس یعنی greece کا دارالحکمت وہاں سے یہ ڈیٹیل سامنے آ چکی ہے کہ یورپی یونین کو اور انٹرنیشنل میری ٹائم اورگنیزیشن کو اس معاملے سے آگاہ کر دیا گیا ہے تو یہ چیزیں complicated ہو رہی ہیں اس وقت جب نیوکلر ڈیل آخری مراحل میں ہے کسٹ فورس کے کمانڈر بھی مارے جا چکے ہیں پھر بحری امور کی اخلاف ورزیوں بھی اب ہو رہی ہیں complications ہو سکتی ہیں اب دیکھنا ہی ہے کہ یہ did for attack action ہے اس کا follow up کیا سامنے آتا ہے ان seized shifts کو چھڑوانے کے لیے یورپی یونین اور امریکہ کیا کریں گے چینل کو ضرور subscribe کریں ہمارے facebook پیج کو ضرور follow کریں انسٹراغرام پر بھی آپ ہمیں follow کر سکتے ہیں اللہ حافظ